ویلکم ٹو تا چینل فور جوبز السلام علیکم ڈیار ویورز پاکستان نیوی ایز اس ویلین پرپریشن ٹوانٹی ٹوانٹی ٹھری ڈیار ویورز اس ویڈیو میں پاس ٹیسٹ ایکسپیرینس کوہشن ڈسکس ہوں گے جو ٹیسٹ ابھی ہو رہے ہیں آر پاکستان کے مختلف سینٹرز کا مکس ایکسپیرینس ہے انٹیلیجنس، انگلیش، فزیکس، میت، پاکستان سٹڈی، جی کے کیمسٹری اور اسلامک سٹڈی یہ ایکسپیرینس کوہشن مجھے ریٹن فارم میں سینٹ کیے گئے تھے لیکن میں نے ایڈیٹنگ کر کے اسے اچھی فارم میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں تا کہ آپ اچھے سے سمجھ سکو تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پرسٹ کوہشن ہے ون ڈگریز سیلسیس مینز اس کا رائٹ آنسر ہے سپیسفک ہیٹ ون ڈگریز سیلسیس مینز لائٹ ایف سپیڈ ایکول تو اس کا رائٹ آنسر ہے تین لاکھ کلومیٹر آور سیکنڈ اگر مائلز کی بات کریں تو ایک لاکھ چھہسی ہزار مائلز آور سیکنڈ آپ لوگوں نے کلومیٹر اور مائلز دونوں میں لائٹ آف سپیڈ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوہشن ہے کرنٹ چیف آف ناول سٹاف آف پاکستان نیوی ٹوانٹی ٹوانٹی تھری یعنی دوزار تیس میں پاکستان نیوی کا جو کرنٹ چیف ہے اس کا کیا نام ہے دوستو اس کا نام ہے ایڈمرل ایم امجد خان نیازی ایڈمرل ایم امجد خان نیازی پاکستان نیوی کے کرنٹ چیف ہیں اگر بات کریں پاکستان نیوی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہے اسلام آباد میں اگر بات کریں پاکستان ائر فورس کا جو کرنٹ چیف ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے ائر چیف مارشل زہیر آمد بابر ائر چیف مارشل زہیر آمد بابر پاکستان ائر فورس کے چیف ہیں اور پاکستان ائر فورس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہے اسلام آبا پاکستان آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر وہ راولی پینڈی پاکستان آرمی کا جو چیف ہے اس کا نام ہے آسم منیر نیکسٹ کوہچن ہے کپٹل آف ایران تو دوستو جو کپٹل ایران کا اس کا ہے اس کا جو کپٹل ادرال حکومت ہے ایران کا وہ ہے تہران یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور جو کچھ most important countries کے جو capital اور currency آپ لوگوں کو لازمی آنے چاہیے دوستو اسی میں سے آپ لوگوں کے ٹیسٹ میں currency یا capital پوچھے جائے گا اگر بات کریں چائنہ کی تو چائنہ کا جو capital ہے وہ ہے بیجنگ اور چائنہ کی currency ہے یان یارنمیم بی یان وائی یو اے این یارنمیم بی چائنہ کی currency ہے اور چائنہ کا capital ہے بیجنگ اگر بات کریں ایران کی تو ایران کا کپٹل ہے تہران اور ایران کی جو کرنسی ہے وہ ہے ریال وہ ہے ریال اور افغانستان کی بات کریں تو افغانستان کا جو کپٹل ہے وہ ہے افغانستان کا کپٹل ہے کوبل اور ان کی کرنسی ہے افغانی اگر بات کریں انڈیا کی تو انڈیا کا جو کپٹل ہے وہ ہے نیو دیلی اور انڈیا کی جو کرنسی ہے وہ ہے روپی اور پاکستان کا کپٹل اسلامبال اور پاکستان کی کرنسی ہے روپی اگر بات کریں ایجپٹ کی ایجپٹ یعنی مصر کی تو مصر کا جو کپٹل ہے وہ ہے کیرو اور جو ایجپٹ کی کرنسی ہے وہ ہے ایجپٹین پاؤنڈ ایجپٹ کی کرنسی ہے اگر بات کریں ترکی کی تو ترکی کا جو کپٹل ہے وہ ہے انکارہ اور ترکی کی کرنسی ہے لیرہ ل آئی آر اے لیرہ ترکی کی کرنسی لیرہ اور ترکی کا کپٹل انکارہ اگر بات کریں کتر کی تو کتر کا کپٹل ہے دوہا کتر کا کپٹل ہے دوہا اور کتر کی جو کرنسی ہے وہ ہے ریال کتر کی کرنسی ہے ریال اگر اراک کی بات کریں تو اراک کا کپٹل ہے بغداد اور اراک کی جو کرنسی ہے وہ ہے اراکی دینار اگر بات کریں نیپال کی تو نیپال کا کپٹل ہے کھٹمنڈو اور نیپال کی کرنسی ہے روپی اگر جپان کی بات کریں تو جپان کا کپٹل ہے ٹوکیو اور جپان کی کرنسی ہے ین جپان کی کرنسی ین اور جپان کا کپٹل ٹوکیو بات کریں رشیا کی تو رشیا کا کپٹل ہے موسکو اور رشیا کی جو کرنسی ہے وہ ہے ربل رشیا کی کرنسی ربل اور رشیا کا جو کپٹل ہے وہ ہے موسکو اگر بات کریں بنگلہ دیش کی تو بنگلہ دیش کا جو کپٹل ہے وہ ہے ڈاکا اور بنگلہ دیش کی جو کرنسی ہے وہ ہے ٹکا اگر بات کریں USA کی تو USA کا جو کیپٹل ہے وہ ہے واشنٹنگ ڈی سی اور USA یعنی امریکہ کی جو کرنسی ہے وہ ہے ڈالر اگر UK یعنی United Kingdom کی بات کریں UK کی تو اس کا کیپٹل لندن اور اس کی جو کرنسی ہے وہ ہے پاؤنڈ سٹیلنگ اور بات کریں انڈونیشیا کی تو انڈونیشیا کی جو کرنسی ہے وہ ہے روپیہ اور انڈونیشیا کا جو کیپٹل ہے وہ ہے جکارتا انڈونیشیا جکارتا اگر بات کریں فرانس کی تو فرانس کا کاپٹل ہے پیرس اور فرانس کی کرنسی ہے فرانک فرانس کی کرنسی ہے فرانک اور فرانس کا کاپٹل ہے پیرس اگر یو اے اے کی بات کریں تو یونائٹڈ عرب امراض کا جو کاپٹل ہے وہ ہے ابودھابی اور ان کی کرنسی ہے درہم یو اے اے کی کرنسی ہے درہم اگر سعودی عربی کی بات کریں تو سعودی عربیہ کے جو کاپٹل ہے وہ ہے ریال اور جو ان کی کرنسی ہے وہ ہے ریال یہ بھی آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے تو نیکسٹ کوئیچن ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے دوستو 9.10 93 73 70 اور 15 10 یہ آپ لوگوں نے دونوں یاد رکھنے ہیں اور اس کا سکرین شیٹ لے کے آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے کہ الیکٹرون آف نیکٹرون آف نیکٹیو چارج اس ماس یہ دونوں آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے ایک ایک کیجی میں ہے اور ایک کولم بے ہیں تو نیکسٹ کوئیچن ہے لارجسٹ ڈسٹرک آف پاکستان جو پاکستان کا سب سے بڑا زلہ ہے اس کا کیا نام ہے دوستو اس کا نام ہے چاگی جو کہ بلوچستان میں واقعہ ہے تو نیکسٹ کوئیچن ہے 3 ڈیزن اگز پرائیس 288 روپیز 328 روپیز یعنی دوستو وہ اس سوال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 درجن جو انڈے ہیں وہ آتے ہیں 288 روپے کے 3 درجن انڈے 288 روپے کے آتے ہیں تو 328 روپے کے کتنے انڈے آئیں گے سمپل لفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں دوستو بات کریں تو 3 درجن انڈے یعنی ایک درجن انڈے کی ایک درجن میں کتنے ہوتے ہیں 12 تو 3 درجن میں کتنے بنیں گے انڈے 3 درجن میں 12 کو 3 صرف کریں تو کتنا جواب آتا ہے 36 یعنی 3 درجن میں جو انڈے ہیں دوستو وہ ہیں 36 تو 36 کو ہم اگر تقسیم کریں 288 کے ساتھ تو جواب آتا ہے 8 یعنی مطلب ہے کہ 288 کو تقسیم کریں 36 کے ساتھ تو جواب آتا ہے 8 تو جواب آتا ہے 8 تو دوستو ہمیں یہ پتا چال گیا کہ ایک انڈہ 8 روپے کا آتا ہے تو 328 روپے میں کتنے انڈے آئیں گے 8 کو ضرب دے کہ آپ لوگوں نے خود چیک کرنا ہوگا کہ کتنے انڈے آئیں گے 40 آئیں گے 50 آئیں گے 20 آئیں گے 30 آئیں گے اور جتنے بھی آئیں گے آپ مجھے کمیٹ میں لازمی بتاؤ گے تو آپ لوگوں کو یہ پتا چال گیا کہ ایک انڈے کی پرائیس ہے ایک انڈے کی پرائیس ہے 8 روپے تو 328 روپے میں کتنے انڈے آئیں گے آپ لوگوں نے مجھے کمیٹ میں لازمی بتانا ہے تو نیکسٹ کوئیچن ہے انویچ ڈیفرنٹ لینگویج تو دوستو اس طرح کا ہی ایکسپیرینس کوئیچن یہ مجھے سند کیا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے انگلیش اور ساتھ کوئی اپشن نہیں دو اس نے سند کیا جس لڑکے نے مجھے یہ ایکسپیرینس سند کیا گیا تھا اسے آپ لوگوں نے ایسے ہی یاد رکھنا ہوگا انویچ ڈیفرنٹ لینگویج انگلیش یعنی اور بھی لینگویج دی ہوں گی لیکن ان میں سے جو ڈیفرنٹ تھی وہ انگلیش تھی تو نیکسٹ کوئیچن ہے دیس ایس ای ویری ہارٹ ٹوڈے دیس ای ویری ہارٹ ٹوڈے تو اسے مطلب ہے کہ اس کا کنٹرول نہیں ہے اپنے سن پر اس میں جو پریپوسیشن یوں جو ہی دوستو وہ ہے آور ہی ہی ہیز نو کنٹرول آور ہیز سن تو نیکسٹ کوئیچن ہے کنٹینیوزلی ویرینگ پوٹینشل اس کا رائٹ آنسر ہے ای پوٹینشل ڈیوائیڈ آر یا پوٹینشل میٹر یعنی کنٹینیوزلی ویرینگ پوٹینشل تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے ای پوٹینشل ڈیوائیڈ ای پوٹینشل ڈیوائیڈ آر پوٹینشل میٹر یہ دونوں آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں نیکسٹ کوئیچن ہے وین واس اسٹرلیشن پی 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 تو دوستو جو پی پی ہے وہ کب بنی گئی یعنی پی پی کا فل فارم ہے پاکستان پیپل پارٹی پاکستان پیپل پارٹی پی پی کی فل فارم ہے اور اس سوال میں ہمیں یہ بتانے کہ یہ کب بنی تھی تو دوستو پاکستان پیپل پارٹی بنی تھی تیس نومبر انیس سو ستا سٹھ کو تیس نومبر انیس ستا سٹھ کو بنی تھی اور لاہور میں بنائی گئی تھی لاہور میں اس کا اہم اجلاس ہوا تھا اور ظلفکار علی بھٹو نے بنائی تھی پاکستان پیپل پارٹی تو اگر بات کریں پتہ پی ٹی آئی کی یعنی پاکستان تحریکے انصاف کی تو یہ بنی تھی پچیس یا چھبیس پچیس یا چھبیس اپریل انیس سن چھانوے پچیس یا چھبیس اپریل انیس سن چھانوے کو پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریکے انصاف بنی تھی اور آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ میں بتانا ہوگا کہ جو مطلب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی اس کا آپ لوگوں نے لازمی مجھے کومنٹ میں بتانا ہے تو ناکسٹ کوئیشن ہے بولز لا تو دوستو جو بولز لا ہے وہ ہے پی وی دوستو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے بی ون اور وی ون ایکول ہے پی ٹو اور وی ٹو کے اور بات کریں پی ون کی تو فسٹ پریشر پی ٹو سیکٹ پریشر اور وی ون فسٹ والیم اور وی ٹو سیکٹ والیم تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے لیکسٹ کوئیشن ہے کمپلیٹ دا سریز دوستو سریز کا اگر کوئی بھی سوال بگر آزکاء اس میں چیک کرنی ہے آپ لوگ ایزیلی حل کر سکو گے کوئی بھی اگر سریز کا سوال آئے تو دوستو پہلی بات تو آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ یہ تاک عداد کی سریز چل رہی ہے یا جفت عداد کی دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس میں مطلب ہے کہ چیزیں نفی ہو رہی ہیں جمع ہو رہی ہیں ضرب ہو رہی ہیں یا تقسیم ہو رہی ہیں اور تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یہ چیک مطلب ہے کہ چیک کرنا ہوگا اس میں ڈیفرنس کتنا ہے تو دوستو بعد اس سوال کو حل کرتے ہیں دیکھیں انیس اٹھتیس ستاون آگے یہاں پہ کون سا انسا آگا آگے پچانوے دوستو بہت ہی آسان ہے اگر انیس کو دو سے ضرب کریں تو انیس کو دو سے ضرب کریں تو اٹھتیس بنتا ہے اور انیس کو تین سے ضرب کریں تو کتنا بنتا ہے ستاون بنتا ہے تو انیس کو چار سے ضرب کریں گے تو جواب مر آ جائے گا انیس کو چار سے اگر ضرب کریں تو جواب میرے خیال میں آتا ہے انہیں چھوکا چھتیس چھتیس تین اصل تین اے چار اکم چار اور تین ساتھ یعنی چھتر تو یہاں پہ جواب آئے گا چھتر تو یہاں پہ ہمارا جواب آتا ہے سیونٹی سیکس تو امید ہے کہ آپ لوگ کو اس سوال کی سمجھ آگے ہوگی نیسٹ کوئیشن ہے وٹ لیٹر کم فرسٹ الفا بیٹکلی ان آرڈر ان دا ورڈ ایس اے آئی ڈی تو دوستو اس سوال میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وٹ لیٹر کم فرسٹ الفا بیٹکلی ان آرڈر ان دا ورڈ ایس اے آئی ڈی تو دوستو جو الفا بیٹکلی آرڈر کے حساب سے کون سا ورڈ آئے گا یہ بھی آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں گے اور لازمی آپ لوگوں نے بتانا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک خود